اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں ہوں شہزاد اور آج ہم ریویو کریں گے ٹیکنو کے سپارک سکس کا چار جی پی ریم اور چونسٹھ جی پی انٹرنل سٹوریج والا ویرنٹ ہے ہمارے پاس ٹیکنو اور انفینکس ایسے برینڈ ہے جو بولتے ہیں کہ بھائی ہماری دکان چلے یا نہ چلے لیکن ہم آپ کی دکان بھی نہیں چلنے دیں گے چار جی پی چونسٹھ جی پی اچھا پروسیسر بڑی بیٹری اور بہترین کیمرہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے چکے ہیں آج ہم اس کا ریویو کریں گے تو فیزیکل آورویو کر لیتے ہیں ہم ٹیکنو سپارک سکس کا بیک سائیڈ پر آپ کو پلاسٹک کا بیلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈاؤن سائیڈ پر ٹیکنو کی برینڈنگ ہے ریئر فنگر پرنٹ کے ساتھ ان سرکل میں آپ کو کواڈ کیمرہ سیٹ اپ پٹ کیا ہوا دیکھتا ہے تو یہاں پر کواڈ LED فلیش بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے بیک سائیڈ پر سکریچز آنے کا کترہ ہے اور جو فنگر پرنٹ ہے وہ بھی چھپ جاتے ہیں پاور اینڈ والیوم روکر کی ایک سائیڈ پر ہیں اپ سائیڈ بلکل کلیر ہے اور لیفٹ سائیڈ پر ہمیں سیم ٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے سیم ٹری کی سیچویشن ہم آگے جا کر چیک کر لیں گے ڈاؤن سائیڈ کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو 3.5 میلی میٹر کا آئیڈیو جیک کے ساتھ مایکرو یو اس بی پورٹ اور ایک مائک بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے بائی دہ ٹائم میں اسے ٹان آن کر لیتا ہوں اور ہم کچھ سپیسیفکیشن انٹرنس اور کچھ کچھ کر لیتے ہیں اس موبائل کے بارے میں تو یہ بیس آزار روپے کی پریس ٹیک میں لاؤنج کیا گیا ہے اور آپ کو تقریباً انیس اٹھارہ اور اس کے راؤنڈ آباؤٹ مل جائے گا تو سپیسیفکیشن کے اگر میں بات کروں تو پہلے سیم ٹری ہم دسکس کر لیتے ہیں سیم ٹری چیک کر لیتے ہیں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کوئی سرپرائز نہیں ہوگا اور بلکل آپ ڈوال سیم اور ایک ایس ڈی کارڈ یوز کر سکتے ہیں تو چونسور جیف انٹرنل سٹوریج بہت ہوتی ہے یوز کریں یا نہ کریں کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے ڈسپلی کے اور میں بات کروں تو یہاں پر ٹاپ لیفٹ پر آپ کو ایک کٹ آؤٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کیمرہ ہے اور سکس پوائنٹ ایٹ انچز کا ایک بڑا ڈسپلی فٹ کیا گیا ہے ایچ ڈی پلس ڈسپلی ایچ ڈی پلس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر آپ کو سیون ٹونٹی پی ریزولوشن دیکھنے کو ملے گی اگر بات کی جائے اس کی برائیٹنیس کی تو یہاں پر آپ کو فور ایٹی نیٹس کی برائیٹنیس دیکھنے کو مل جاتی ہے چار جی پی ریم اور ایک اچھا پروسیسر ہونے کی وجہ سے جو سموثنیس ہے کافی زیادہ مجھے نظر آئی ہے اس کے ڈسپلی میں کوئی لیک دیکھنے کو نہیں ملا فور ایٹی نیٹس کی برائیٹنیس دیکھنے کو ملی ہے تو برائیٹنیس ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم آپ چیک کر لیں تو آؤڈور ویزیبلیٹی کافی زیادہ امپریسیو ہونے والی ہے تو یہاں پر کیمرے کی اگر میں بات کروں تو آپ کو لیفٹ پنچ ہول دیکھنے کو مل جاتا ہے ایٹ میگا پکسل کا پلس ڈوال ایل ایڈی فلیش کے ساتھ ایل ایڈی فلیش کا بھی ٹیسٹ میں نے کیا ہے آخر میں ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور کچھ سیل فیز لی ہے میں نے بیک سائیڈ پر آپ کو کواڈ کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے مین سکسٹین میگا پکسل کا ہے دو دو میگا پکسل کا میکرو اور ڈیپ تو یہ اور ایک جو ہے وہ کیو وی جیے کیمرہ یوز کیا گیا ہے قوارڈ ایل ایڈی فلیش کے فرنٹ کیمرہ کے فرنٹ سائیڈ پر آپ کو ایڈ میں کا پکسل کا سیل فی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کافی زیادہ ڈیٹیل لک پروائیڈ کرتا ہے یہ فرنٹ سائیڈ سے تو یہاں پر یہ شورٹ ویڈیوز کا آپشن بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹیکنو سپارک سکس کے بیک کیمرہ کے ریزلٹ آپ کے سامنے یہ بھائی ہیں جو ہمیں موبائل پروائیڈ کرتے ہیں انبوکسنگ کے لئے کافی زیادہ ڈیٹیل لک پروائیڈ کیا جا رہا ہے بیک سائیڈ سے یہاں پر کچھ پکچرز ہیں جو میں نے اس کے بیک کیمرہ سے لیئے ہیں تو کافی زیادہ بہترین ریزلٹ پروائیڈ کیا ہے اگر ویڈیو ریزولوشن کی بات کروں تو یہاں پر آپ میکسیمم 2K میں ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں 1080p اور 720p کا بھی آپشن ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے 2K 30 فریم پر سیکنڈ میں آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکیں فرنٹ سائیڈ پر آپ کو ڈوال ایلیڈ فلیش دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ کو ٹیسٹ آؤٹ کروا دیتا ہوں اور بیک سائیڈ پر آپ کو کوارڈ ایلیڈ فلیش دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے فرنٹ سائیڈ پر آپ 1080p 30 فریم پر سیکنڈ میں ویڈیو ریکارڈ کر سکیں گے ڈوال ایلیڈ فلیش آپ کے سامنے فنگر پرنٹ اینڈ فیس لوگ ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں سیٹ اپ کر لیتا ہوں اس موبائل میں جو بیٹری ہے وہ 5000 مح کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے 18 وارڈ کی فاس چارجنگ سپورٹ ہے جسے میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا یہ موبائل 18 وارڈ فاس چارجنگ سپورٹ کرے گا تو یہاں پر ہم چیک آؤٹ کر لیتے ہیں اس کا فنگر پرنٹ ریئر فنگر پرنٹ مجھے کبھی بھی مزا نہیں دیتا لیکن کافی زیادہ سپیڈ اپ ہے اس کے ریئر فنگر پرنٹ میں بہت جلدی انلوک ہو جاتا ہے تو فیس آئیڈی کی سپورٹ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں اگر آپ کے فنگر آئیلی ہے تو تھوڑا سا دیر لازمی لے گا یہ تو یہاں پر آپ فنگر پرنٹ ٹیسٹ ہو گیا ہے اب ہم طرف فیس آئیڈی کی طرف جاتے ہیں اور فیس آئیڈی کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ کتنی فاسٹ ہے تو ایڈ میگا پکسل کا جو سیلفی کیمرہ ہے کافی جلدی پک آؤٹ کر لیتا ہے ہماری ایمیج کو اور بہت جلدی انلوک ہو جاتا ہے تو اس طرف سے فیس لوک اور جو فنگر پرنٹ ہے کافی زیادہ جو ہے سپیڈ اپ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس طرف سے میں سیٹسفائی ہوں ساؤنٹ ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم تو یہاں پر آپ کو چار جی پی ریم میں سے دو جی پی پی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور چونسر جی پی انٹرنل سٹوریج میں سے تریپن جی پی انٹرنل سٹوریج پی دیکھنے کو مل جاتی ہے کافی زیادہ ہے تو یہاں پر سمودھنیس فرنٹ سائٹ پر مجھے کافی زیادہ دیکھنے کو ملی سیون ٹوانٹی پی ریزولوشن والا ڈسپلی تھا لیکن پھر بھی مجھے کوئی لیک دیکھنے کو نہیں ملا تو یہاں پر جو انٹرنل سٹ کی بات کروں تو پروسیسر یہاں پر یوز کیا گیا ہے میڈیا ٹیک ہیلو جی سیونٹی جو کہ اس پرائیس کیٹیگری میں ایک پاورفول چیپ سیٹ ہے اور اکٹا کور پروسیسر ہے ٹویل نینو میٹر فیبریکیشن پروسیس پر بیس کرتا ہے انڈرویڈ ٹین کی سپورٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سوفٹیور یہاں پر ایچ چائیو اس سیون پوائنٹ سیرو کا یوز کیا گیا ہے جی پیو کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر مالی جی فیفٹی ٹو یوز کیا گیا ہے فو جی تھری جی اینڈ ٹو جی نیٹور کنیکٹیوڈی ہمیں اس ممبائل میں دیکھنے کو ملی پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری کے ساتھ ہی ممبائل فون لاؤنج کیا گیا ہے اور ایٹین وارڈ فارڈ چارجنگ کی سپورٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو بیسکلی جو ڈبے میں چارجر تھا وہ ٹین وارڈ کی چارجنگ کو سپورٹ کرتا تھا لیکن ٹیکنو کی یہ ٹیکنو کا یہ کلیم تھا کہ یہ ممبائل جو ہے ایٹین وارڈ کی فارڈ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے میں بھی سپورٹ کرتا ہوں لیکن میں نے ٹیسٹ آؤٹ نہیں کیا تو اس ممبائل سے ریلیٹر اپنے اپنے اپنی لازمی کمنٹ سیکشن میں شیئر کریے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ فون اور اگر میں اس کے بیک کیمرہ کی بات کروں تو یا آپ بیک سیڈ سے ٹو کے تھرٹی فریم پر سیکنڈ میں میکسیم ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ٹو فورٹی فریم تک آپ سلو موشن بیک سائیڈ پر آپ کو ایٹ ایکس ڈیجیٹل زوم دیکھنے کو مل جاتا ہے فرن سائیڈ پر آپ کو کہ ہوں کو ٹے ٹو ٹی پی تھرٹی فریم پر سیکنڈ میں ویڈیو ریکارڈ کر سکیں گے کافی زیادہ بیوٹی پر کام کیا گیا اور کافی امپریسیو ریزلٹ نکل کے آئے ہیں تو ٹیکنو انفینکس اور جو آئیٹل جیسی کمپنیز ہیں یہ بڑے برینڈ سے کافی کمپیٹ کرتی ہیں اور ان کے پرائز کو کافی کم کرنے میں ہماری مدد کا ثابت ہوتی ہیں جہاں پر جی سیونٹی پروسیسر اور یہ سارا کچھ جو ہے چالیس سے پینتالیس ہزار روپے کی پریس ٹیک میں آپ کو ملتا ہے یہاں پر ٹیکنو انکنکس اور ایسے برینڈ جو ہیں بیس انیس کی پریس میں آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پر جو کامبینیشن تھا مجھے بہت زیادہ پسند آیا چار جی پی چونسٹر جی پی جی سیونٹی کا پروسیسر اور جو ہے فور ایٹی نیٹس کی برائیٹنیس جو تھی کافی زیادہ ویزیبل نظر آئی اور جو سیونٹی پی ریزولوشن مجھے کافی زیادہ امپریس کیا اس موبائل میں اور اس پرائیس میں آپ کو اس سے بہتر ڈیوائس نہیں مل سکتی ہاں ہوت ٹین ہے تو آپ کمپیر کر سکتے ہیں اس سے لیکن وہ اور یہ کچھ زیادہ فرق نہیں ہے چار چونسٹر وہاں پر بھی ہے اور چانسٹر چار چونسٹر یہاں پر بھی ہے تو کافی زیادہ سپونسلنس دیکھنے کو ملی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر اس موبائل سے ریلیٹڈ اپنے اپنے اپینین جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں آپ کیا سوچتے ہیں اس موبائل کے بارے میں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی